پاکستان دنے والے کس وجہ سے پاکستان انشاءاللہ مالک ہے انشاءاللہ ہم آئی دوائے ان کے ساتھ ہیں مات ہی دیں گے انشاءاللہ ہم بھی کریں گے مسلمان تو ایک پاکستانی دوسرا مسلمان اس کا یہ جذبے سے اگر کوئی بھی کام کرے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی جگہ وہ مارک آئے گا وقت آتا ہے کمی بیشی ہوتی ہے ہر جگہ میں لیکن انشاءاللہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے دوسرا انڈیا ہے سامنے تو چاہے اس گرونڈ سے ہمارے سے لڑکہ کوئی لے کے جائیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ ہم آئی دورا جیتے تھے اس دفعہ بھی جیت ہماری ہوئے گی اور بیسٹ و لکھ ٹو ٹو ٹیم بابر آزم بھی پلے بیری ویل ایس ا گوڈ کیاپٹن و بیری گوڈ پلیر سو لکنگ فورڈ پاکستانی دورا انشاءاللہ ہم آپ کو پہلے ہی پری کرانگ کن راجلیٹ کر دیتی ہوں لئے پرانے اپنے صاحب بھی جکائیں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا اور ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں جب انڈیا کا میں جو اس میں وہ سرپریز لے کے ہیں وہ ٹاپ کر کے ہیں ان کو ہرا کے جیت کے ہیں یہ پورے پاکستان کی دل کی خواہش ہے وہ جب پاکستان نے پچھنے دفعہ جب انڈیا سے کھیل تھا تو ہم نے ان کو بہت برے ترکے شکست روحیت آ رہا ہے وہ اتنی دیر باہت آ رہا ہے فریش انہیزیم تو اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ دینے کی کوشش کرے گا انسٹیڈ آ رہا ہوا ہے ابھی سے وہ آ رہے ہیں نیکن وہ کرے صرف تڑی میر بانی یا ریزوان کو یا بابر آزم کا آؤٹ کرو بس انڈیا کامتا ہے پاکستانی بولر سے 17 سال کا تھا آمیر جب آیا تھا ٹنڈول کر کے مقابلے میں تو کیسے اس نے اس کی کلی اڑھائی تھی اگر میں اپنے پاکستانیوں کو بیسٹ آف لکھ بولتی ہوں تو آپ کو بھی بیسٹ آف لکھ بولتی جیتے گا تو وہ ہی جس نے زیادہ میند کیا بھینگا پاکستانی میں تو یہی کہوں گا ہے نا انشاءاللہ پاکستان جیتے گی میں کیوں بھارت کا نام نہیں ہوں ابھی سے ہم تو آج سے جیت گئے میں کیکہ آپ بھی ڈیٹیل پڑھ لو میں نے خود انڈیا کے نیوز پڑھ رہا ہے کیکہ زیادہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کیفتان ہے روئی شرم ہے ٹی ٹونٹی کا کولی کہہ رہے ہیں میں میں کیفتان ہونا چاہتا ہوں راہل کہتے ہیں میں کیفتان ہونا چاہتا ہوں دوانگ کہتے ہیں اور کسٹیلس را کہتے ہیں میں کیفتان ہونا چاہتا ہوں اس تو ابھی سے وہ لڑنا جگڑا شروع ہو گیا ہے اچھا اگر پچھلی بار کی بات کی جائے کیا انڈیا ہم سے اپنی پچھلی ہار کا بدلہ لے سکتی ہے سر مجھے ہسی آتی ہے وہ میچ دیکھ کے انڈیا پر ترس آتا ہے وہ سواک جو کہتا تھا باپ ہے ٹھوک دیں گے ٹھوک دیں گے ہم لوگ بھی پھر پاکستانی ہیں ہم لوگ بھی مزہ چکھائیں گے پچھلی بار پاکستانی ہے انڈیا کو کیسے دفعہ ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں بدلہ بچے ہیں پاکستانی کا شروع ہو جاتے ہیں اور بابر آزم وہ کیفتار ہے وہ دیماس سے سوچتے ہیں کام پر کام پر فیلڈنگ کرنا ہے وہ اللہ حمدللہ بابر آزم ہے وہ بتمیز بھی نہیں ہے چوکا وارجے چکا وارجے کوئی مسئلی مسئلی واپری کڑا ہونا ہے انڈیا کو لڑتی ہیں یہ دراما ہے انڈیا لگا وہ در رہے ہیں پاکستان کے ایک آؤٹ کرو بس آر کیا واپس آؤ اوپنگ نہ چیتے بس انڈیا ہونا ہے انشاءاللہ 28 سنو تے پھر تیار ہو لیکن پھر بھی ہمیں مایوسی ہوتی ہے کیونکہ کرکٹرز ہمارے پرفارم ہی نہیں کرتے کبھی پرفارم کرنے پر آتے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی امید نہیں ہوتی جب مایوس کرتے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی امید نہیں ہوتی تو بس اس کے لئے امپروومنٹ ہونی چاہیے کہ جب کھیلیں تو ایسا کھیلیں کہ لیول پر ہو فرسٹ آف آل تو تو بیٹنگ لائن جو ہے بلکل ہی ہماری خراب گئی ہے اوپننگ پارٹنرشپ ہماری جو ہے تقریباً ون ففٹی کے ابوب ہوتی تو پھر ہمارا مج جو ہے جیتنا تھوڑا ایسی تھا بٹ بولنگ لائن کا بھی ایشو آیا ہے بیج میں بہت زیادہ ہمیں ورلڈ کپ جیتنے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی اگر انڈیا سے جیت جاتا تو زیادہ خوشی ہوتی وہ تو لازمی سی بات ہے کیونکہ چیمپینز ٹوپی میں بھی ہم لوگ جب جیتے تو بہت خوشی ہوئی تھی دوسرا ہی ہے کہ اب یہ فائنل میں ویسے بھی فادرس ڈے ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری میمز بنتے ہیں لازمی سی بات ہے سوشل میڈیا ہم دیکھتے تو اس کے اوپر بہت ریکارڈ لائے جاتا ہے پاکستان کا اب یہ انڈیا کے پیجز تو کافی لائک کیے دیکھیں اب کیا کیا بولتے ہیں وہ لوگ ہمیں اس ویسے تھوڑا افسوس ہو رہا ہے لیکن ان کو بیٹنگ لازمی سی بات ہے امپروبمنٹ کرنے چاہیے ڈوب کے مار جاؤ 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 موسیقا 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 ہمارے کھٹا ہمارے کھٹ ہمارے کھٹا ہمارے کھٹا تمام جو نطلب کھٹا نطلب کھٹا 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 میں ایمیم دا پچر مونو چر مونو اور توریان اتا ایمیم 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 نواز شریف میں ایک غریب ایمیم نواز شریف میں ایک غریب آدمی ہوں دبائی میں رہتا ہوں لیکن جو آج پاکستان کھیل رہا ہے وہ اللہ جذبات کے اوپر کابو نہیں رکھ سکتا اور میں آپ کے لئے ہاتھ جورتا ہوں کہ خدا کے لئے ایک مرتبہ میرے کو میچ میں لے کے چلو پاکستان کے خاطر اگر میں یہ ہاتھ نہیں کاتا نا ان لوگوں کے اوپر اگر میں چکے نہیں مارے تو یہ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہاتھ کار دے گا خدا کے لئے امران صاحب آپ کے لئے بھی میرے خواہد سے میں دبائی میں رہتا ہوں خدا کے لئے ایک مرتبہ میرے کو موقع دے دو اس انڈیا کے لئے نہ ہلمٹ ڈالے گا اور نہ گلس ڈالے گا انشاءاللہ ان لوگوں کو میں سکھائے گا یہ پاکستان کے کرکٹر جو ہے ان لوگوں کو میں سکھائے گا والا قسم خدا کے ان لوگوں نے میرے کو رونے پہ مجبور کر دیا ہے آپ کی پونٹ دیں گے میں آج جاتی ہے کوئی پاؤنا جا Becca بابر آزم و روید شرما 별 کی پاس کافی وائیڈ ایکسپیرینس ہے اور لائک ان کی ٹیم میں بھی کافی پرانے پلیئر کھے رہے ہیں جائے کہ شیکر داون ہو گیا اس کے علاوہ ویرات کولی خود ہیں کپٹن سی اگر بابر آزم کی رویت شرما کی دیکھی جائے تو اچھا آپ کو نظر کیا رہا ہے کہ دونوں میں سے اچھا کپٹن کون ثابت ہو جائے اس ٹائم تو بابر آزم اچھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کپٹن سی کپٹن کی بات کی جائے بابر آزم رویت کی تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون سا ایکسپیرینس اور کون سا اچھا کپٹن فلحال چل رہے ہیں میں تو بابر آزم کی ہی کروں گا کیونکہ رویت شرما کو میں نے اتنے کپٹن سی میں دیکھا نہیں ہے اور ویسے بھی ان کو انٹرنیشنل میں میرا نکھال کوئی ایکسپیرینس ہے وہ صرف آئی پی آل میں کپٹن سی کی ابھی تو ابھی لیٹسٹ انڈیا کے بھی کپٹن ہے ہر فورمیٹ یہ ایسے ہی ہے آپ کیا کہنا چاہیے رویت شرما تو ابھی نیو ہے مطلب پہلے ویرات کولی تھا بابر آزم بیسٹ ہے ابھی دونوں میں سے بابر آزم بابر آزم ٹھیک ہے بہت سے اب آ جاتے ہیں بیٹنگ آرڈر کی طرف بابر آزم کا مقابلہ ویرات کولی سوریا کمار یادب سے ٹھیک ہے ادھر سے وہ ہیں تو بابر آزم اور سوریا کمار سوریا کمار یادب بھی دوسرے نمبر پہ آگئے ہیں وہ بھی کافی خطرہ ثابت ہو گئے ہیں پہلے تو بیرات کولی کولی سوری شرما ہوتا تھا لیکن اب یہ ایک نیاج چہرہ آگیا ہے جو کہ ٹکر دینے والا ہے بابر آزم ویرس سوریا کمار یادب کا کیا کہیں گے دیکھیں یہ اس دن اس ٹائم اور اس کنڈیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لائک آپ کتنا ڈیلیور کر سکتے ہو جو اس بھی اچھا ڈیلیور کر جائے گا وہ اپنے پرفارمنس اچھی دے جائے گا سوریا کمار یادب اور بابر آزم میں دونوں نمبر ون ٹو ہو گئے ہیں تو وہ تو نہیں ہوا ہے ابھی اس نے اتنے بیچ بھی نہیں کھل رہا ہے بابر آزم نمبر وان پہ ہے کتنے سال سے رہ رہا ہے سوریا کمار یادب وان پہ ہے بابر آزم اچھا اب آجاتے ہیں آل راؤنڈر کی طرف ہمارے پاس آل راؤنڈر شداب خان ہے ان کے پاس رویندرہ جے دے جائیں تو ان دونوں کی آل راؤنڈ پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ بھی بیٹنگ بولنگ کرتے ہیں وہی بھی بیٹنگ بولنگ کرتے ہیں دونوں کی آل راؤنڈ پر فارمنس پہ کیا کہنا چاہیں گے دونوں ٹیموں کے پاس ایک ایک آل راؤنڈر ہے دونوں ہی ویسٹ ہیں اپنی اپنی طرف سے لائک ہے دونوں اگر ٹیم کے اندر ہوں گے تو کافی فرق ڈالیں گے تو بیسکلی بھات وہی انڈ پہ آ جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ ڈے پہ دونوں متکڑ کے مقابلے کے آل راؤنڈر ہیں جو اچھا اپنا ڈلیور کر گیا دونوں آل راؤنڈر کے بارے میں کیا گیا ہے آل راؤنڈر کے بارے میں جے دیجا بہتر ہے آل راؤنڈر میں کون سا بہتر ہے شداب بہتر ہے کیونکہ وہ وائز کپٹن بھی ہے اس کے بعد ان کے زیادہ چانسیز ہیں جو دیجا اور شداب سیم ہیں لیکن جو میچ ہے وہ تاؤس بھی ڈیفینڈ کرتا ہے جو جیتے گی تاؤس وہ جیتے گا اب آگے لاسٹ کوسچن ہم بالنگ کی طرف آ جاتے ہیں ہمارے پاس اب جو شہین نہیں تھے ہمارے پاس اب حارس ہیں اسنین ہیں سپننگ میں شداب ہیں ان کے پاس شامپ بھی نہیں ہیں ان کے پاس بنشور ہے جدیجا ہے بالنگ دونوں کی بے آ جاتے ہیں بالنگ کس کی ابھی نظر آ رہی ہے کیا انڈین بیٹس مین پاکستان کی طبعہ کن بولنگ کے سامنے کیا فیل کریں گے اب بولنگ اور بیٹنگ میں آ جائیں کیا ہماری بولنگ تکڑی ہے کیا ان کی بولنگ تکڑی ہے فیلحال فیلحال تو ہماری اچھی لگ رہی ہے بولنگ لیکن وہی شہین والی بات تھی لیک اب حسنین اچھا کہہ رہے تھے انگلیش پریمیر لیگ میں انہوں نے کافی اچھے پرفارمنس دی ہے تو اس سے کافی اچھا فرق پڑے گا اگر ام بولنگ کی ریٹنگ کریں تو ٹین آٹ اوٹ بولنگ سکسٹی فورٹی بولنگ پہ آ لے بولنگ پہ میں فکسٹی فکسٹی ان کی اچھی بولنگ ہے ان کو سکسٹی دے رہے اپنی فورٹی دے رہے شہین نہ ہونے کی وجہ اسیم سکسٹی فورٹی شہین نہ ہونے کی وجہ ہمارے پاس کوئی ایکسپینس پارا بولر نہیں ہے محمد اامر کو کھلا لیتے تو ایک سینئر بولر کھلا لیتے تو لائے کافی فرق پڑی اپنی ٹیم کے لیے میسی دے دیں اینڈ پہ ایک 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 اپنی ٹیم کے لیے کوئی وش دیں